بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاورا نیکسٹ ٹاپک چونکہ سلیوز کے لحاظ سے ہڈیں گے سنس آرگنز اور سمین جہاں پہ سٹارٹ کر رہی ہے گائٹنیو آئی سے شروع ہو رہا ہے سب زیادہ پسٹنز ایر سے آیا ہوا ہے اور نمبر ٹو پیسٹنز آئی سے آیا ہوا ہے سنس آرگنز وہاں سے ہیں لیکن ایر اور آئی سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والے ہیں میں پہلے ایر شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ سلیوز میں ترتیب سے بک کے در پہلے آئی آ رہی ہے تو ہمیں آئی سے سٹارٹ کرنا پڑے گئے سب سے پہلے آپ کو آئی کا جنرل سٹرکچر جہاں مولون ہونا چاہیے یہ آپ کی فیزیولوجی پور میں بھی شامل ہوتی ہے مرحال میں اور اس سے پہلے بھی آپ نے کہیں کہیں پہ آئی پڑھی دی اسمسٹر ٹو میں یاد ہے مجھے میں نے جو آئی کا کمپیریزن ہے سمپل آئی کمپلیکس آئی کمپاؤنڈ آئی یہ سب آپ کو یاد ہوں گے پہل سے آپ انہوں کو بتا سکتا ہے جو ہماری آئی آئی کس قسم کی ہے یومن آئی یا میمل کی آئی کس قسم کی آئی ہوتی ہے کسی قسم میں ہے پوائنٹ یہ والا کہ نہیں ہے بھی تر اور یہ اتھری خاصتا ہے آپ کے پرائٹیکل میں بھی شامل ہے آئی تھیری کے ساتھ ساتھ آپ کے پرائٹیکل میں بھی شامل ہے یہ پرائٹیکل آپ خود کر سکتے ہیں جی یہ جواب دیا ہے منتحہ نے جواب دیا ہے جی سر اچھا نا جی سر کو ماری آئی سیمپل آئی ہے انسیکس نے جو انتی کا پاہنڈ ایک منتے ایک جاؤ جی پہلا جواب دیا ہے منتحہ نے دوسری ریمبر پہ سیمپل آئی کس نے کہا تھا جی بتائیے ذرا سیمپل آئی کا جواب کس نے دیا ہے منتحہ کا رول امر ٹھوٹی پی ہے سلسے والے منتحہ نے کہا ہی ہماری آئی ٹھیک ہے جی منتحہ آپ کو بدروس ہے آپ نے کہا کہ ہماری آئی کمپاؤنڈ آئی ہے اس کے پاس سیمپل آئی کس نے کہا سیمپل آئی والا آنسر اکسہ ہماری کمپاؤنڈ نہیں ہے ہماری سیمپل آئی ہے سیسٹی سیون نے کہا ہی ہماری آئی سیمپل آئی ہے دو جاؤ ہوگے اور تیسر جاؤ پس نے دیا تھا جی کمپلیکس آئی والا پھر میں نے دیا تھا نہ بولا تھے کنزا 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 رول امبر کیا ہے 55 کنزا 55 کنزا بک ہماری آئی 55 کنزا کنزا بک ہماری کمپلیکس آئی چلی کلاس میں سے اور کچھ آپ دینا جا رہے ہیں جی یہ بتائیں سیمپل یا کمپلیکس کیمرا آئی ان میں سے کوئی ایک ہے پر کیمرا ہی آئے گا جی چار جاؤ ہوگئے ہیں جی چلی نا اب آشہ نے ویسے تو اس پر کنزا بیدا کیا پہلا خود لیکن پھر پھر جا رہے ہیں ایٹ ایز کمپلیکس کیمرا آئی ہماری آئی کا نام ہے کمپلیکس کیمرا آئی یہ نہ سیمپل ہے سیمپل آئی تو جس ایک ڈاٹ ہوتا ہے نہ کمپاونڈ ہے کمپاونڈ آئی میں چھوڑی یونس ہوتا ہی جاتا ہے کہ انسیکس میں ہے اور آکٹوپس سے لے کے ورٹی بریٹ تک سب کی آئی کمپلیکس کیمرا آئی ہوتی ہے آگے اس کی پھر دو ٹائپ ہیں کمپلیکس کیمرا آئی کی بھی دو ٹائپ ہوتی ہیں پہر ہماری آئی کمپلیکس کیمرا آئی کی ہائیلی تصویر رکھتے سامنے تصویر جو ہمیں چاہیے پوری وہ نہیں ہے یہ کسی اور ریفنس سے بنی نہیں ہے لیکن کلحال ہمیں جو کچھ آئیے وہ آپ کو رضا آ رہا ہے اب کیمرا آئی میں نمبر ون پہ لینس ہیں یا دیکھئے اب تو کیمرے بھی چینج ہو گئے ہیں کیمرے بھی کچھ اور آلے آگئے ہیں کلاسیکل کیمرا اس میں لینس ہوتا ہے اس میں بھی لینس مات ہو گئی ہے اس لینس ہے فرنڈ اور بیک پہ دو چینج ہیں اس چینج کا نام ہوتا ہے چینج کے اندر جو چیز ہے یہ انٹیریر چینج کا آل آتا ہے یہ پوستیر چینج انٹیریر بہت چھوٹا آتا ہے پوستیر بہت بڑا ہوتا ہے انٹیریر چینج کے اندر فلوڈ آتا ہے اس فلوڈ کا نام آپ نے لکھا ایک پوستیور یہ لکڈ ہے اور دار تھوڑا سا ہوتے اس کے مقالے میں جو پوستیر چینج بہت زیادہ بڑی ساتھ ہے اس میں ویٹریس یومر ہوتا ہے اس کا نام خود بتا رہا ہے یہ کس طرح کا فلوڈ ہوگا آپ کے ذہن میں کیا کنسپٹ آتا ہے ویٹریس کے لفظ سے ویٹریس کے لفظ سے آپ کے ذہن میں کیا کنسپٹ آتا ہے ویٹریس جیلی لائک مطلب تھوڑا جب ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے لیکن سوپی سے ٹھیک نہیں ہے جلی لائک یہ واقعی جلی لائک ہے لیکن ویٹریس کا لفظ ہی مطلب کسی کو یاد ہو جب درست ہے کہ جلی لائک ہی ہوتا ہے لیکن اس کا میننگ کیا ہے ویٹریس کا یہ لفظ پڑھا آپ لوگوں نے لیکن آپ نے یہ لفظ زولوجی آب آتیمین پڑھا گلاس بلکل ٹھیک ہے جو جب درست ہے جب دی ہے ویٹریس کا مطلب ہے گلاس جا رکھیں جو گلاس بنتا ہے گلاس بنانے کے لئے پہلے اس کے لئے پلویڈ ہوتا ہے اس کو ٹھڑھنا کر کے کسی خاص شیف میں لے جا کے ٹھڑھنا کرتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے ویٹریس کا مطلب لفظ مطلب ہے گلاس لیکن مراد ہے وہ پلویڈ جو جب گلاس پڑھنا ہوا جو اس جیسے نام داتا ہے اس نے اس کا نام دیا گیا ہے ویٹریس کی اس کے مدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ کافیہ تک سکوڑ اور شیف کو برکار بھی رکھتا ہے اب اس میں یہ تچکے وہ چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں زیادہ جن سے آپ پہلے سے واقف نہیں ہیں جن سے آپ واقف ہیں ان کی اس نے غالباً نام نہیں دیئے میں نے یہ دیکھنا پڑے گا لیبلنگ کیا نہیں دیئے چلے میں یہاں پہ پوائنٹر رکھ رہا ہوں آپ کے نظر آرہے میں نے پوائنٹر کا رکھ رہا ہے what is this اس چیز کو کیا کہنا چاہیے آپ کے ساتھ کے مطابق اس کا کوئی نام ہونا چاہیے سکلیرا یا کورٹر اپنا ماؤس آپ روٹے کرے سمجھ نہیں آرہی نہیں وہ چونکہ آشا پہلے جاب دیچ کی ہے یہ سکلیرا ہے جیسے سکلیرا نوٹ کا لیجئے اگر آپ پاس بک ہے تو بکو سامنے رکھ لیں چونکہ مطلقہ ڈائرام تو نہیں نکلی ہے یہ نکلائی ہے سب سے باہر آٹر لیئر ہے یہ سکلیرا کہنے لاتی ہے آپ یہاں پہ آ جائیں اس کو درہا مجھے فالو کرنا ہے آپ نے جی الفتہ آپ نے کہا ترہیٹ کرنا ہے میں اس کو فالو یہ کر رہا ہوں آپ مجھے فالو کر رہی ہیں میں یہاں پہل گیا ہوں what is this یہ کورنی ہے یہ کورنی ہے سکلیرا تھا وہ پورشن جو آنک میں فرنٹ پہ ہوتے جو آنک کے آپ کا کالے والا دائرہ ہے اگر آپ کے کالی ہوں کالی ہوں براؤن ہوں ہوں نیلی ہوں ہماری ہوں جیسے بھی ہم کیا ہوں اس میں جو بلیک دائرہ ہوتا ہے اس کے سامنے جو سکلیرا ہے اس کو کورنیوں کہتے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کورنیا ہے ٹرانسپیرنٹ یہ ہو گیا جی ایک لیئر آوٹر لیئر ہماری ہوتی اس کے بعد آگے یہ اس تصویر میں مجھے تو یہ پنک لگ رہا ہے جی پن کلر کے اندر ایک لیئر بکھائی گئی ہے یہ کونسی ہے نمبر ٹو آوٹر سے انہیں جا دیں ہم ونس گر رہا ہے ٹو کیا تنیلاتی ہے یہ وہ آئی ہے جو آپ نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہے میں اس سے پوچھ رہا ہوں چیزیں آنسے اگر آپ کو نہیں آتی ہے اس کا عمر باپ پروپر پڑھ کے نہیں آئیں ہمیں پہلے چارس پاسٹرز میں کورائٹ کورائٹ بلکہ ٹھیک ہے کائنات نے جواب دیا ہے کائنات کا رول نمبر ٹونٹی پائی ہے کائنات ٹونٹی پائی کا آنسر ہے کورائٹ کتنے لوگ ہیں جو اس نام سے باقب ہیں پہلے سے یادتہ بھول گیا تھا کیا ہوتی ہے جی یہ باتیں کورائٹ کی کوئی خاص خاصیت کیا ہے اگلہ خوشن سبیرہ کا لازم اطلب کیا ہے بلڈ سپلائے کرتی ہے ریٹینہ کو کورائٹ میں نے پوچھا ہے کورائٹ کا میننگ کیا ہے یا کیا چیز ہے کس سے بہتیں جی یہ یاد رکھیں جب میں سوال پوچھتا ہوں آپ یوں سمجھیں کہ آپ کلاس میں بیٹے ہوئے ہیں کتاب سے دیکھ کے نہیں بتانا ہے گوگل کا ایک نہیں بتانا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو بتانا ہے پتہ چلے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے میں صرف چک کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ پڑھ لے کے آتے ہیں یا کیا کر کے آتے ہیں جی کورائٹ کا میننگ کیا ہے بغیر گوگلنسی کسی کو معلوم ہے تو بتانا ہے نہیں معلوم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یا دیکھیں کہ you are students میں بھی student ہوں پھر سن لیجئے آپ بھی student ہیں میں بھی student ہوں آپ بھی پڑھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں بس فرق یہ ہے میں سب بڑا بھی رہا ہوں اور کوئی فرق نہیں ہے دنیا میں کوئی بندہ پرٹیکٹ نہیں ہو سکتا ہے انسانوں کے بات ہو رہی ہے انسان سب ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں پرٹیکٹ نہیں ہو سکتا ہے ہر چیز ہر کسی کو یاد نہیں ہو سکتی ہے لیکن صرف جس کو یاد رہے تو اس نام پر میں بولشی بات ہے دیکھیں دوسرا نام ہے پیگمنٹ لیئر اس کا نام ہے پیگمنٹ لیئر اور اس میں پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جس کی اپنے خاص حمیت ہے آگے اس پر ہوگا اب یہاں پہ آجائیں باریک سی وائٹ سی لیئر بنی ہوئی ہے لیکن یہ پروپر نہیں بنی جیسے ہونی چاہیئے تھی بہت یہ فرنٹ میں نہیں ہوتی یہ اس کا جو اصل چیز ہے وہ یہاں پہ ہونے چاہیئے تھی یہ ریٹینا ہے ریٹینا کے نام سے اب آگا پہ پہلے سے اس میں روڈز اور کونز ہوتی ہیں ریٹنا میں روڈز اور کونز ہوتی ہیں آپٹیک نر پہلے سے لیبل ہوئی ہے اور لینڈ سے آگے جہاں پہ چاہیں یہاں پہ اس نے اس کو نام نہیں دیا ہوا اس کے ساتھ مسلز اٹیچ ہوتے ہیں اس کے بچے یہ سلری بارڈی ہے یہ تھوڑا سا پورشن ہے جس کا جو آگے یہاں تک آیا اس کو آئیریس اس کے دریمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اس کو پیپل کہتے ہیں کچھ لوگ اس لی کو آئیریس ڈائر پرام کا نام بھی رہتے ہیں آپ کی آنکھ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے باہر سے دیکھتے ہوئے بلیک یا براؤن نظر آتی ہیں اور یہ جو اس کے دریمیان چھوٹا سراک ہوتا ہے وہ پیپل کہل آتا ہے آپ پرنٹ بھی لگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو بتایا کیا براؤن وہ یہاں تک نظر آتا ہے اور یہ تھا جی آنکھ کی وہ ڈائیگرہ اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ چیزیں شو نہیں کی گئی ہیں مثال کے ساتھ میں ایک لفظ بول رہا ہوں what is the junk tiva what is the junk tiva لینز جنس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس سلری بارڈے کے ساتھ وہ ہوتا کیا ہے سر یہ ممبرین ہے جو کور کرتی ہے ہمارا جو جو آئی کا پارٹ جونس ہے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے انوائرومنٹ کے ساتھ یعنی کہ جو ایکسپوزڈ پارٹ ہے اس کے اوپر جو ہلکی سی جلدی ہے اس کو کہیں گے کنجکٹیوہ جی فاتمہ یہاں کرجاب بلکل دروس ہے جی ٹھیک بتا رہا ہے آپ جی اور جو نوٹ کر لیجے گا آپ نے جو بتا دیا وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اب میں جا رہا ہوں لے کہ آپ کو پھر بھی بات آ جائے چونکہ بغیر اناٹمی سے فیزیالوجی بلکل ایسی ہے کہ آپ جال کے بغیر مشلیاں پکڑ رہی ہیں آج پاس جال نہیں ہیں اور آپ مشلیاں پکڑنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کون ساتھ کیا پیار کریں گے آپ کو بیر گریز بننا پڑے گا اس لگ آپ نے کبھی دیکھتا وہ مشلیاں اس نے کیسے پکڑی تھی میں کیسے پکڑتا ہوں جی کس نے دیکھا کبھی اب آپ بتائیے جال کے باہر مشلیاں کیسے پکڑی جا سکتی ہیں چلیں خیاب پہ پانی میں چھلنگ مارکے پانی میں چھلنگ مارکے ہاں جی نہیں سر وہ کونڈی لکھا کے بھی پکڑ لیتے ہیں کونڈی جال ایک ہی چیز ہے وہ تو میں نے جو لفظ مال کیا ہے لفظوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آپ کوئی بھی ایسی چیز جو مشلیاں پکڑنے کے لیے سمال کی جاتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں کوئی نوکتا لکڑی وغیرہ لے کر لکڑی لے کر اس کو ریٹ کریں گے چونکہ آپ نے ناٹ میں نہیں پڑے ہی نہیں پڑے ہی یہ یقین ہے اس پاس کا رہدہ نہیں ہے ناٹمی پڑنے کے تو جب آپ ناٹمی نہ پڑی ہو تو پھر آپ کی زمین کو کرنے ہوگے بلکہ ہوا میں موڑی ہوگا یہ بھی آدھٹی دیں اور یہ بھی سن لیجئے کہ جب آپ نے جانا ہے کہیں پہ بھی تو آپ نے اگر وہاں بھی یہ کہا جی میں نے آٹمی نہیں پڑی ہی تو وہ کہیں گے جی آپ پہ یہاں پہ کیا کرنے آئیں آپ کچھ ہی رہا سکتے ہیں یہ بھی سن لیجئے میں نے کیا کہہ دیا آپ تو بات سنی امریکہ نے کیا کہا ہے جب آپ کسی بھی جگہ پہ خواب سروس مشل میں ہوں یا کسی اور جگہ پہ انٹرو دینے گئے ہوں اور اس نے کچھ سوال پوچھا آناٹمی کہا اور آپ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آناٹمی نہیں پڑی ہمارے سیویس میں آناٹمی شامل نہیں تھی اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے بات پہ کچھ غور افگر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے سوچ دینا اگر میں کوئی بیسک میں لے کے جا رہا ہوں واپس ہمارے جسم میں جتنے بھی اوپننگ ہیں ہمارے باڈی میں جتنے بھی اوپننگ ہیں وہاں پہ جو جھلیاں موجود ہوتی ہیں ہمارے باڈی کے تمام اوپننگ کسی بھی اوپننگ کے اندر آپ اگر دیکھ رہے ہیں چک کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو میمبرین ہوگی وہ جو ہے موکس میمبرین کر لگتے ہیں کانوں میں بھی موکس میمبرین ہے آنکھوں میں بھی ہے ناٹ میں بھی ہے موہ میں بھی ہے سیکس آرنس میں بھی ہے یہ ہمارے اوپننگ ہیں باڈی کے میجر اوپننگ ہیں ہر اوپنے کے اندر جو میمبرین ہوتی ہے وہ موکس میمبرین یا موکس نہ کہہلاتی ہیں آنکھوں میں اس کا نام ہے کنجنکٹیوہ آپ کے دانتوں کے قریب یہ جنجیوہ بن جاتی ہے چیک اپیتھیریل سیلز آپ نے اپسی میٹرگلاوز یہ سیل بنائے ہوں گے وہ بھی موکس میمبرین ہیں میں نے چند بیسک چیز آپ کے سامنے بتا دی ہیں آنکھوں کو اس نے کور کیا ہوا ہے بہت باری گارے سینگل سے لیئر ہوتی ہے اور یہ بہت کمزور بھی ہوتی ہے آنکھ پہ کچھ چیز جاتے ہیں فورم ڈرڈ ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوا کیا ہوتا ہے پہلے چلیں یہ ہے جی کنجنکٹیوہ کا ذکر پہنے کر دی ہے اب یہاں پہ کچھ چیزیں جو کہ آنکھ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کچھ لگرمنٹس اٹیچ ہوتے ہیں پہ پہ مسلز ہوتے ہیں جو آنکھوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں ہوتے ہیں پوپلیک مسلز آئی کا بیسک سٹکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس نے یہاں پہ یہ بھی دکھایا کہ یہ بیدا ہوتے ہیں اور بیدا ہو کہ یہ کدھر کو دکھو جاتے ہیں چلیں بہت حال یہ ہمارا آئی کا بیسک سٹکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس نے یہاں پہ کچھ یہ تصویر ہے یہ کوری دیکھنی جائے گا سیلری مسلز سیلری پاکسس کے ساتھ ساتھ آئی کا بیسک سٹکچر ہوں کمپلیٹ کر رہی ہے ایک حساب ہم آئی کا بیسک سٹکچر ہوں کمپلیٹ کر رہی ہے اب ہم باپس اوپر تکر آپ کے لئے آئی کے حوالے سے آئی کے حوالے سے جو آپٹکس آئی کی اس کی فزکس میں نہیں پڑھاؤں گا میں صرف چند بیسک چیزیں آپ کو ریبیو کراؤں گا جن سے آپ کو واقف ہونا چاہیئے آئی کے حوالے سے یہ یہ چکے صرف مغالی کرتا ہے تصویر میں کلی رکھیں شکریہ فیڈیو میں یہ مسئلہ ہے تصویر کا کلی رکھیں کلی رکھیں کلی رکھیں کلی رکھیں نام پڑھا ہے اور اس کا جسی اس کی اگر اکرس کیجئے یہ وڑن دے رہا ہے یہ یہ کلی رکھیں یہ دو اس میں تھی اور ویلاسٹی آف لائٹ دی ہے ویکیوم کے اندر جس نے ایئر کا ذکر کیا ہے ایئر میں کلیو میٹرز پڑھ سیکنڈ اس نے دی ہے ویکیوم میں ملحل نہیں ہوتی ہے یہ اگزیکٹ فگر نہیں ہے اگر آپ اس کی بکس کو چیک کریں گے یہ فگرس اگزیکٹ نہیں ہیں اس نے ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے تمام ویلیوز جس نے رہا ہے یہ دی ہے جی ریفریکٹر اینڈیکس جی اس میں چلیں یہ انفرمیشن ہے جس کے حوالے سے تھی ہیں میں نے صرف دو چیزوں کو یاپتہ دیا ریفریکٹر اینڈیکس ایئر کا گلاس پیس میں دو پانٹ دیئے ہیں انٹرفیس بٹوین دی ٹو میڈیا ویڈیفریکٹر اینڈیس اب یہ بہت لمبا ٹاپیک آپ کی ایکسپریمنٹ تے اپسی ریول کے اوپر کہ آپ ایک پریزم رکھتے ہیں ایک طرف پر پن لگاتے ہیں اور پھر اس میں جو چینج آتی ہے اس کے راستہ جو چینج ہوتا ہے وہ یاد ہے ایکسپریمنٹ بھول چکا ہے یا آپ نے بتانا ہے مجھے سے یہ ہی کچھ یہاں پر اس نے دسکس کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے Is it clear Yes sir اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ابھی ہم دیکھیں گے جو ہمارا یہ والا لینز ہے کنمیس لینز جو آنکو میں ہے وہ لائٹ ریز کو فاکس کر رہا ہے اور فاکس کرتے وقت جیسا کہ ابھی آپ تصویر میں دیکھیں اس نے یہاں میں دو تین مختلف قسم کے لینز دکھا دی ہیں یہ کچھ کہا رہا ہے جی ویف پرینٹ ویفز آ رہی ہیں یہ ویفز جب اس شکل کے کسی لینز میں سے گزریں گے تو یہ ڈیورج ہو جائیں گے یہ کنکیو لینز تھا ٹھیک ہے اس واسعہ واقع پر ہیں اور یہ کنویس لینز اگر کا انویس لینز جو دور سے انویے لائل ٹریز پیاراڈ ہوتی ہیں وہ یہ چکر اپریک اچھ کہا ہوتا ہے اگر اندر کی طرف اور ایک خواہ جگہ پر فاکس ہو جائے گی اور اب فوکر لینز کے نام سے باقی پہ یہ فوکر لینز میں دکھا دیئے کسی بھی لینز کی اور یہ بھی سیم وہی چیز ہے جو دل بانی ہیں اور اس سے آگے بھی ایسی ہی چیز ہیں یہ تھا جی فوکر لینز کیا ہوتا ہے ہے اور وہ کتنے فاصلے پہ کتنا موٹا ہے اس کے مطابق قریب سے قریب فاصلے پہ کتنا موٹا لنس ہوگا وہ ان کو پاپل کر سکتا ہے یہ تھا جی کن کے ڈائیورج کرتا ہے اور جو کنوکس لینز ہوتے ہیں وہ بینڈ کر دیتے ہیں یا جی کنوکس کر دیتے ہیں لائٹ جیسے کتنی جہاں پہ دکھایا ہے اس نے پورا ٹا پہ دیا ہے جو کیا پڑ چکے ہیں میں نے صرف آپ کو یاد نہیں جانا رہی تھی کہ یہ بیس سکھیں ساری آپ کو آنے چاہیں یہ ہے جی فارمولا یہ فارمولا آپ نے پڑھا ہوگا کسی کو یاد رہا ہو فوکل لیندھ کا تعلق ڈسسنس اس چیز کا جہاں سے لائٹ آ رہی ہے اور جہاں پہ فاکس گان رہا ہے ون اور ای فیسکل ون اور ای پلس بان اور بی فکس کا فارمولا ہے کہاں سے لائٹ آ رہی ہے کہاں پہ ہو رہی ہے یہ یہاں بس نے اگر دکھائے ہو گئے ہیں یہ دو تصویر ہیں ہمارے پاس سمپلسٹ یہ ہے کہ لائٹ پر کے یہاں سے آئی ہے یہاں سے گزری ہے یہاں پہ کہنے ہو رہی ہے تو ان کا اور یہ لیشنشپ یہ اس کا ٹاپک تھا جو کہ آپ یہ یہاں پہ غالباً اس نے اس کو جی بلکل تصویر کو دیکھی لیے بہت امپورٹن پوائنٹ آ رہے یہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور غالباً کرکر کھیل رہا ہے اور یہاں سے جو اس کو دیکھ رہا ہے دیکھنے والے کہ آئی کا لنز یہ ہے لنز تصویر کو پھول دیتا ہے اس کا ہر نیچے اور ٹانگیوں پر ہو گئی ہیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے ہماری آنکھوں میں جو امیج بنتا ہے وہ الٹا بنتا ہے یہ چیز آپ نے پڑھی بھی ہے پہلے سے جو میں نے بولا ہے وہ یہاں پہ ڈریکٹلی ان لائن میں ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے یہ ٹاپک پیپر میں تو کبھی نہیں آیا ہوا اس کو کریں کہ نہ کریں لیکن آپٹس کے لحاظ سے یہ خاص امیت کا حامل ہے کیا میں سے کسی نے آپٹر کا لفظ فکس میں پہلے سے پڑھا ہو گئے جی فزقی ریکٹل سے کسی کو لفظ یاد ہے کی نہیں یاد ہے سر صرف اس حوالے سے یاد ہے کہ یہ یونٹ تھا مطلب آپٹک ویجین والے چیپٹر میں نے پڑھا تھا کہ یہ ریفریکٹیو پاور کا شاید یونٹ ہے تو اس حوالے سے یاد ہے اور نہیں یاد اس کا ٹھیک ہے فاطمہ نے جو کچھ بتایا ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے جی فاطمہ نے ایک ایسی چیز یاد رکھی جو بہت پہلے پڑھی ہوئی ہے اور اب آپ کے سامنے تین لینز ہیں یہ ذرا باریک والا ہے یہ اسے میڈیم ہے اور یہ زیادہ موٹے والا ہے ڈائ آفٹر ورن ڈائ آفٹر ٹو ڈائ آفٹر ٹین اور یہ جو ہے جو لاسٹ ورن ہے بہرل یہ تصیب یاد رکھتی ہیں یاد رکھیے کہ جو لینز موٹے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زیادہ بڑے نہیں ہوتے اور جو پتلے جو لنبے جو زیادہ بڑے لینز بنائے ہوگے وہ پتلے بنایا جا سکتے ہیں بہل ان کا فکر لنگ کا ڈیکنس ہوتا ہے اور ڈائ آفٹر کا ہے یہ اب آپ دوبارہ آفٹر کو ریو کر سکتے ہیں میں سے آپ کو یاد دلانا دوں جی اب آگے جی آئیز ایک ایز ایک کیمرا اور یہاں کیمری کے سوال کے کام کرتی ہے اور کیمرے کا سوال کیا ہوتا ہے یہ یہاں پہ مجل لگ رہا ہے کہ کچھ بیسک چیزیں آگئی ہیں ان چپ چیزوں کو سامنے اب یہاں پہ بہت ایمورٹن چیزیں آگئی ہیں یہ ایم سی کیوز کے لیے ایمورٹن ہیں اگر کوئی ایم سی کیوز یہاں سے دینا چاہتے ہیں دورہ چیک کیجئے گا جب آپ سامنے سے دیکھیں آپ کو جو پہلا دارہ نظر آتا ہے خالی گولدار ہے یہ پیوکھل کو شو کر رہا ہے یہاں پہ سامنے لیمز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہ بلو کرر میں شو کیا گیا ہے جس کو ہم گولدار ہے جو بلیک یا براؤن یا کسی بھی کرنے لیوں گی اپنی آئیس کا تھیرہ رہے یہاں پہ یہ ایکچلی کو رائٹ ڈیریویٹی بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ چکے ہوگئے یہ اس زیادہ پہ یہ ہوا پورشن ہے جس کے درمیہ میں خالی جگہ ہے جس کو پیپل کہتے ہیں اور یہ آئرس ڈائپ رام بھی کہہ لاتا آئرس ڈائپ رام بھی کہہ لاتا آئرس ڈائپ رام بھی کہہ لاتا آئرس ڈائپ رام بھی اس کے بچے سیدری دو ہم چیزیں ہوگی اس دوسری کے ساتھ ڈائچ کیونکہ ہم سکریلہ کورنیل پورائیڈ لینس سسپینسری لگا میں اچھا ٹائی چیزیں پیچھے گئے اب یہاں پہ آجائیں یہ آبجیکٹ ہے دور پاس لے پر یہاں سے لائپ ریس آ رہی ہیں اور وہ لینس تک پہنچی ہے اس کے پاس یہاں پہ امیج بن رہا ہے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے دورہ دیکھئے گا یہ ایر ہے اس کے لاتے اس ورن ہے کورنیز آ ون پنٹی ایٹ ہے ایکس لوگوں ہے لینس کا ون پنٹ فور ہے جو شیخ کے قریب قریبیت لی ہے ویٹریس امر کا ون پنٹ فور ہے یہ مختلف جگہوں پہ اس میں کچھ ویریشن موجود ہیں جس کے بہت سی کمپلکیشن بیدا ہوتی لیکن یہ سب انفرمیشن پہ آپ کے سامنے آگئی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کیونکہ سب کی سب بیسکس میں آجاتی ہیں اگر کہیں پہ کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے گا سن کوئی بھی تو یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے بیسکس کی حد تک ہے یہ صرف یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اترین ڈیو میں پڑھنا ہے ترکی کے ڈاکٹرز بننے کے لیے یہ سب چیزیں مکمل طور پر پڑھنے پڑھتے ہیں اور اس کا جو ٹوٹل ہماری آنکھوں کی پاور اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسی نیمہ دی ہے جو جس کو متبادل دنیا میں بھی تک نہیں بن سکے کچھ سائنٹس پچھلے پچاس سال سے ڈیجیٹل آئی بنا کے انسانوں کی آنکھوں میں جو اندھے لوگ ہیں ان میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے آئے بن چکی ہے لیکن وہ اٹیچپٹ پوسیبل نہیں ہے انسان کے برین کے ساتھ اب اس میں جو اللہ تعالی شروع ہو رہا ہے وہ اکومیڈیشن کا لفظ ہے اور یہ لفظ آنکھ کے فونکشننگ کے حوال سے شروع ہو جائے گا میرے خال میں آج کے لیے ہمارا ٹائم کیونکہ یہ صرف کتنے منٹ رہ گئے ہیں جی میٹنگ ٹائم کیا تھا ہے تین منٹ باقی جائے گئے ہیں تین منٹ بہت ہمارا ٹائم ہے میں آگے ٹاکٹر کی طرف نہیں جانا سکتا اتنے ہی کب کی طرح میں آج کر لیا ہے آئی کی بیسک سامنسٹر کر لیا ہے اس کی ورکنگ فونکشننگ جو ہے جس میں میکنزم آپ اکومیڈیشن کا لفظ سوال ہوگا اور آگے ایمیج کا ذکر ہوگا ایمیج کیسے بنتا ہے اور یہ تصویر ہیں جس کے خالے سے فوکسنگ کے حوالے سے اور اور اس کے بعد جو آئے کی فوٹو کیمسٹری ہے یہ بھی آیا ہوا ہے آئے کی جو فوٹو کیمسٹری ہے لائٹ آنکھوں میں پڑھتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے ہم نے وہ بھی ڈیسوس کرنا ہے یہاں پہ تین چاہ چیپٹرز ہیں ہم نے اس کو ایسوس کرنا ہے ہر چیز کو ہر چیز کون چیز کون چیز نہیں ہے ہمارے کولیج اپن ہوں گے تو پھیر ہوں گے ہمارے میٹ جیسے کل شروع ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنید ہو جائے گا اسے ڈیٹ اٹھارا دی گئی تھی اور اٹھارا ہی اب دیکھتے ہیں جو جو ڈوٹکیشن آیا ہے وہ بے سورو پاس کا سر پہر ہی کوئی نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیسے ہمارے کامیٹ آتے ہیں اس کا کوپر دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز آہ آٹھرنٹیڈیز کے لوگ آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ جن کو جو موبائل پر کلاس لیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں کمپیٹر کی پسیلٹی نہیں ہے خالی مقا اور وہاں پہ نیٹ کی سرٹی بھی صرف چند لوگ پہی ہوتی ہے زیادہ لوگ وہاں پہ کلاس نہیں لے سکتے ہیں اس لیے وہاں پہ صرف چند لوگ پہی کلاس لے سکتے ہیں جو موبائل پہ بڑھاتے ہیں سائنس کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا ہے کہ آپ موبائل پہ کچھ رکھی چیزیں پہ رہا سکتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کچھ کے نام مشکل ہیں نوٹکیشن ہے یہ اٹھارہ سے آپ کے وہ ہونے انبیٹر سے ہونے جی سر یہ ٹائم ہے اس ٹائم ہے کیونکہ چاریس منٹ پہ رہے ہیں ہاتھوں کو دوارہ چیزیں دیکھ کے آنا ہے بڑھ کے ان کے حالے سے اس ٹکٹر کے حالے سے پہ رہے ہیں ٹیک ٹ這樣子 موسیقی